موسیقی موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانو اور جھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم والی اللہ السلام مالچال ہے درام کیسے ہیں ماشاءاللہ بڑے نصیبہ لینے جتے بھی گئے نیکوں کو استقبال کرنا آئے ہی نہیں لیکن وہاں سے بھائید نصیب اینڈ ہوئے ہیں پاکستان چیکی ہو نصیبات ایسا ہے جی اینا دیکھیں انہوں کوش نہیں ہوں بلی کان دے چوا جان دے ریڈے نصیبہ لینے کمیٹی پانتے آخری نکل دیئے نا ریڈے نصیبہ لینے اپلائیڈ فار موٹر سیکل لےئیئے وہ دا بھی چین اتر گیا بصر نصیب اٹھے اسے نے کہ نگت فریج لے گیا ہے انہیں تو پھر بندہ کستہ لےنا آگیا بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو کہتے ہیں کہ پاکستان تاریخ انصاف کے امینے ہیں وہ نیشنل اسیمبلی کے اندر جناب ملک احمد حسین ڈہر ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری بیمان کراچی تشریف لائیمی ہے ایکٹریس نیزہ خان ہمارے ملک صاحب تشریف لائے ہیں اور بڑا ہی پیارا میں شیر لائے ہوں جی نیدہ جی کے لیے گسی پیٹی محبت میری شادی کراؤ پیار دیوانگی ہے ان ڈراما میں نیدہ خان کے رول بھی ہیں وائٹل غور سے دیکھیں تو تھاکر صاحب دل کی بھی لگتی ہیں چنچل کی ہویا اے دسدہ کوئی نی کی ہویا اے دسدہ کوئی نی کھل کھلا کے حسدہ کوئی نی شہر دے شہر نو چپ لگیے انج لگدہ اے وسدہ کوئی نی یہ تے منی پرونی گالے یہ تے منی پرونی گالے چور نہ ہوئے تے نسدہ کوئی نی جتنا ڈراؤگے وہ اتنا ہی ڈریں گے ڈریں گے دھوپ میں بیٹھ کے تھنڈیاں بریں گے پی ٹی آئی سے محبت ختم ہو رہی ہے ملک صاحب اگلا لیکشن نونلی کی طرف سے لڑیں گے نیدہ کیا حال ہے آپ کے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہوں یہاں آپ کیا ہے یہاں آپ نے شو دیکھا ہے پہلے بارے اس ویڈیوز نہیں دیکھیں گے جب مجھے پتا چھے لگا کہ میں یہاں آ رہی ہوں تو پھر میں نے شوز دیکھیں شو بہت اچھا ہے نیو کمرز کے لیے بہت اچھا ہے نیا ٹیلنٹ آگے آ رہا ہوتے ہیں ڈیفرینٹ لوگ آتے ہیں میں نے دیکھا ہے شو پہ اور بہت اچھا ہے پلیٹ پارمن کے لیے بھی بہت لائٹ موڈ ہے لائٹ موڈ ہے چلے ہوں آپ کے ڈرامے بھی ہیں اس کے لیے ایک ڈرامے بڑا نوٹس کر رہا تھا بے رخی یہ بھی آپ کا ڈرامہ تھا بے رخی سے ہی آدھا ہے ملک صاحب کیا حال ہے سٹارٹ آب آج ادھر سے کیوں لیا ہے اسی بے رخی کے لیے بھی ہے ملک صاحب تاریخ کے پنوں کے اوپر بہت سے ہم الفاظ پڑھتے ہیں کچھ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے کیونکہ ڈیجٹل دور ہے تو وہ دیکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ کہے گئے ہوتے ہیں انہی تاریخی الفاظ میں سے کچھ تاریخی الفاظ ہمارے ہاں بھی لوگ انہیں بولے ان میں سے ایک تاریخی جملہ تھا عمران خان میرا ارتگل ہے اور میں ارتگل کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا میں سٹینڈ کرتا ہوں اس بات پر سر یہ اب تو ارتگل بچارہ باہر ہوگی آپ نے کیا کہا یہ جو میں نے کہا تھا میں اس پر سٹینڈ کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے کئی لوگوں کو ہیرو بناتا ہے کئی بندوں کو سونا سمجھتا ہے لیکن وہ پیتل نکلیں یا سونا یہ بات کی بات ہے میں آپ سے بہت سیریس بات کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام میں اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے حقوق اللہ یا حقوق اللہ اللہ نے اس لئے بھیجا ہے اللہ نے فرمایا میں حقوق اللہ ماف کر دوں گا حقوق اللہ حقوق اللہ بات یہ ہے غریب کی خدمت اور اس کو انصاف دلانا اور حق دلوانا جب انہوں نے شروع میں تقریریں کی اتنی خوبصورت تو میں اتنے ہم خوش ہوئے ہم نے کہا ہمیں سروائیور مل گیا انقلابی مل گیا تو میں خود چونکہ بہت قریب ان کے رہا ہوں تو میرے سے قریب شاید کوئی نہیں جانتا میں ایک کیس لے کے گیا ان کے پاس دیکھیں ہم گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں بچے زیادہ تر گاؤں میں جل جاتے ہیں بچے زیادہ جلتے ہیں ہمارے ملتان میں ایک ایٹیلین برن سینٹر ہے وہاں پہ بارہ سال سے کم عمر بچوں کو داخل نہیں کیا جاتا اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے اور اس کیس کو میں نے وزیر آزم کو چھ دفعہ دیا وزیر آلہ کو چھ دفعہ دیا اگر ہمارے وزیر آزم کو ہمارے جو ارتگل کو آپ جلے ہوئے بچوں کے لیے جائیں اور ان کے زندگی کی بھیک مانگیں وہ نہ دے اور دوسرے نمبر پہ میں گیا کہ دو کنال زمین ہے گریب کی وہ انگوٹھا نہ لگائے زمین اس کی اتر جاتی ہے وہ لینڈ ریکارڈ سینٹر نہیں جاتا اس کی زمین اتر جاتی ہے ہارٹ اٹیک سے وہ مر جاتا ہے میں نے پانچ کیسز دیئے جس میں گریبوں کی زمینیں اتر گئیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا میں نے سٹرگل کا راستہ اپنایا ہے میں نے پارٹی نہیں چھوڑی میں پی ٹی آئی میں اس وقت بھی پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑا ہوں میں نے کہیں نہیں گیا میں کوئی نون لیگ میں اعلان نہیں کیا میں وزیر آزم شہباز شریف کے پاس گیا میں نے انہیں یہ فوٹو دکھائے میں حمزہ کے پاس گیا حمزہ شریف صاحب یہ فوٹو دکھائے سر ایک پندرہ دن میں انہوں نے اس کے انچارج کو بھی ہٹا دیا ہے چھتیس بچے بھی وہاں ایک دن میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ ان کو صحت بھی مل رہی ہے اور دوسری بات میں نے انہیں کہا تھا کہ مہگائی اتنی ہو گئی ہے جو احساس پروگرام میں آپ پیسے دے رہے ہیں نیچے جو سروے کرنے جاتے ہیں وہ پیسے لے لیتے ہیں اور غریبوں کا نام ان کا نہیں لکھتے جو حق دار ہیں دوسرے لوگوں کا نام لکھتے ہیں خدا کے لیے آپ ڈریکٹ سبسیڈی دیں دو سو یونٹ تین سو یونٹ ایک سو یونٹ مفت کر دیں بجلی جب بجلی مفت کر دیں گے چھوٹے یونٹوں والوں کو تو یہ احساس پروگرام سے لٹنے کی بجائے انہیں ڈریکٹ پانچ ہزار دس ہزار کا فائدہ ہو جائے گا اگلے دن میں نے بجٹ تقریر یہ کی ہے شباز شریف صاحب سن رہے تھے اپنے پرائم نیسٹر چیمبر میں وہ چھوڑ کے اجلاس کے اندر ہال میں آ گئے انہوں نے میرے پوائنٹس لکھے تین سو یونٹ کا میں نے مطالبہ کیا انہوں نے سو یونٹ بجلی مفت کر دی ہے میری سیاست کا مقصد یہ ہے کہ اس غریب کو سکھ دینا اس کو سکھ دینے کے لیے کوئی بھی لیڈر ہوگا خدا کی قسم پہلے میں گلانی سے لڑاؤں پہلے میں بوسن سے لڑاؤں شاہ مہمود قریشی سے لڑاؤں عمران خان سے لڑاؤں پوری دنیا سے لڑوں گا اس غریب کے لیے غریب کو انصاف دل دا ملک صاحب اس پر صرف ایک سوال میرا یہ ہے دس سوال کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا تھا کہ جب آپ کی بات نہیں سن رہے تھے تو آپ ایم این اے کی سیٹ سے ریزائن کرتے کیونکہ ان کی پارٹی کی ٹکٹ پر جیتے ہوئے تھے آپ بھی آپ ریزائن کر دیتے ایس کمپیر ٹو کہ جب وقت آیا تو آپ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا جس کی ویسے آخر میں عمران خان صاحب اور بہت سے اور ساتھی بھی تھے جن کی ویسے عمران خان صاحب ڈی تھرون ہو گئے تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ اگر ریزائن نہیں کر دیتے پہلی بات ہے میں نے ساتھ نہیں چھوڑا میں نے پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیتے مجھے ٹکٹ پتہ کیسے ملی تھی انہوں نے ٹکٹ بوسن کو دے دی میں نے وہاں دھرنا دیا تھا پچیس سو بندے کے ساتھ دھرنا دیا میڈیا نے صبح دوپہر شام وہاں پہ کوریج دی اللہ کی مربانی سے اس میڈیا سے ڈر کے مجھے ٹکٹ دی اس کے بعد شام محمود قریشی صاحب نے کوشش کی اس کے باوجود میں نے سٹینڈ لیا تھا سچ کے لیے میں نے جب عمران خان کی تقریر سنی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہتے تھے کہ میں یہاں انقلاب لے آؤں گا میں ایڈوکیشن میں اصلاحات لے آؤں گا پولس میں اصلاحات لے آؤں گا ہیلتھ میں اصلاحات لے آؤں گا اصلاحات کو ہم روتے رہے لیکن ڈلیور کچھ نہ ہوا لیکن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد پارٹیاں نہیں آئیں میری زندگی کا مقصد ڈلیور کرنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب ہیں یہ ڈلیور کر لیں گے میں کسی کی گارنٹی کے لیے نہیں آیا نہ میں نون لیگ میں ہوں اگلہ الیکشن بھی میں دوستوں سے مشورہ کروں گا ہو سکتا ہے میں ازاد لڑ لوں میری سیاست ہے اللہ کے بھروسے پہ میں کبھی جھوٹا پرچا نہیں ہونے دیتا میں چور ڈیکیٹ کی کبھی سپورٹ نہیں کرتا میں کبھی قبضے گروپ کی سپورٹ نہیں کرتا یہ میری علاقے سے پوچھ لیں حق کے راستے میں لڑوں گا نہ میں کسی کی یہاں صفائی دینے آیا ہوں نہ کسی کے ساتھ شمولیت کرنے آیا ہوں میں غریب کہ حق کے لیے ساری زندگی لڑتا رہوں گا اور اس کے لیے پوری دنیا سے لڑنا پڑے گا لڑوں گا اور حق اور سچ کی بات کرتا رہوں گا کسی خان صاحب کے خلاف کیوں ہے کہ انہیں میں گڑی چڑھا آ رہے ہیں سیدھے عمران خان صاحب کو چھوڑے ندا خان صاحب پوچھتے ہیں کہ ندا جی یہ بتائیے آپ ان کی باتیں سن رہی تھیں میں دیکھ رہا تھا کہ you're listening to it very deeply کیا آپ agree کر رہی تھی disagree کر رہی تھی کیا feeling تھی عمران خان نے ویسے تو کافی کچھ کیا ہے پاکستانی عبام کے لیے لنگر خانے نہیں ندا جی کچھ نہیں ہوگا میں دماغ کا پریشن کروانے گیا تھا ترٹینڈ کرا کے واپس آگیا ہمیں انہیں بہت رکاس کرتی ہیں جی بالکل پی ٹی آئی کو کاس کیا تھا پی ٹی آئی کو کاس کیا تھا so how do you feel now I feel good because ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس سے سابتے تو I think میرا آپ سے ایک سوال ہے سو یونٹ جو ابھی ہوا ہے پارٹیوں کو چھوڑ دیں گریب آدمی جس کی چھے سو روپے دھیاڑی ہے سو یونٹ اسے مفت ملے اگر وہ ایک پنکھا اور ایک بلپ جلاتا ہے اس کو کچھ تو ریلیف ملے جو اس سو یونٹ کی مخالفت کرے گا اس کو اب کیا کہیں گے پہلی بات یہ ہے کسی کے خانوص پہ شک نہ کیا کریں میرا دل چاہتا ہے کہ اگر گریب کو میں انصاف نہ دلوا سکوں تو میں سیاست ہی چھوڑ دوں لیکن میرا ارادہ ہے اگلی الیکشن ازاد لڑنے کا میں پوچھے سیاست کیوں نہیں چھڑنڈے کہیں نہیں ہو اور کوئی کام نہیں ہوں گریب کی خدمت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا میرا ایک سوال ہے کہ ہم جو سیاست کرتے ہیں ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس غریب کے لیے سوچیں جس کے سر کا کوئی سائن نہیں ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے وان وان ٹو ٹو سینٹر دو بنائے ہیں ایک وان وان ٹو ٹو سینٹر کے لیے اپنی چالیس کروڑ کی زمین دیا ہے ماشاء اللہ میں نے وان وان ٹو ٹو سینٹر کے لیے دس کروڑ کا فنڈ دیا ہے میں نے کا فنڈ دیا کتنے پیسے کہوں سے آ گیا میں نے کا فنڈ دیا میں نے بجا رہے ہیں آپ FVR باقے سنتے ہیں بڑے شوق سے میں نے کا فنڈ دیا دس کروڑ سن لے میں نے وائس کنٹرول ویلچئر اسمبل کرنے کے لیے اپنا فنڈ دیا میں نے بریل پرنٹنگ پریس لگانے کے لیے اپنا فنڈ دیا آج دوڑ دوڑ سانوں بھی دے گئے جانا جی شاہ حکمرانی میں کل کا بی ایم ہے آج سڑکوں پہ ٹویسٹ کیسا ہے یہ کہانی میں ہے نہ ہے نہ آ ملک صاحب سو یونٹ والی تو ایک بات ہے یہ جو پیٹرل کے بارے میں ہوگے اس کے بارے میں بھی آپ اتنا ہی فیل کرتے ہیں کہہر مجھے سو یونٹ دے کے جو تین تین چار چار گھنٹ الیکٹرسٹی جو جا رہی ہے وہ اسی سے تو نہیں پورا کر رہے جب غریب کی بات ہوتی ہے ہمیں ایک دوسرے پہ تنز کرنے لگ جاتے ہیں اچھا سر اچھا اسی وجہ سے بیچارہ غریب رہ جاتا ہے سلے پھر غریب کی بات کرتے ہیں جو پیٹرول اتنا مہنگا ہوگی دیکھیں ہر سال آپ فائنینس منسٹر چینج کریں ہر سال جو آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے جائے یہاں چار سال حکومت رہی چار سال فائنینس منسٹر نیا گیا ہے اس نے جا کے نئی بات کی ہے فائنینس ایک سیاستدان کا کام ہے کھلاڑی کا کام نہیں ہے آپ ایک فائنینس منسٹر لے آئے چھ مہینے بعد آپ اس نے فارق کر دیا پھر ہر سال نیا فائنینس منسٹر لے آئے اب میں نے جو بجٹ تقریر کی ہے اس میں میں نے کہا ہے کہ دس سال کی پلیسی بنائیں فائنینس کی عمران خان شباز شریف نواز شریف زرداری صاحب اور بلاوہ سب بیٹھیں بیٹھ کے دس سال کی فائنینشل پلیسی بنائیں اور اس ملک کو اس غربت سے بچائیں ملک صاحب مجھے یہ بتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں فائنینس منسٹر تو آپ کو پتا ہے نا کہ ابھی بھی چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے کچھ پتا نہیں سر اگر وہ چینج کریں گے تو غلط کریں گے میں نے ابھی بھی بجٹ میں یہ اپیل کی ہے میں نے کہا جی آپ جی ایٹ ملکوں سے جی ٹوئنٹی ملکوں سے اور یو این او سے مذاکرات کریں اور انہیں کہیں ہمیں جو کسٹیں ہیں ان کا ہمیں تین سال کا مولد دیں ہم اپنے ملک کو سٹیبل کر لیں پھر آپ کو کسٹیں دیں گے وہ تو نہیں دیں گے یہ چیزوں کی کوشش تو کی جا سکتی ہے نا اس کے لیے لابنگ تو کیسہ آ سکتی ہے نا تو اس کے لیے ایک سال چاہیے سوا سال ہماری قوم کہتی ہے دو مہینے میں سارا کو ٹھیک ہو جائے چار سال میں اگلے ٹھیک نہیں کر سکے دو مہینے میں ٹھیک ہو جائے ہم اتنے جلد باز ہیں لیکن کہنے کا بقصد یہ ہے کہ میں نہ ان کی فیور کر رہا ہوں نہ ان کی فیور ترہا کی نہیں نہیں دو مجھتے ہیں پیانے دکھ رہے ہیں ملک صاحب باتا نہیں آج کان کھا گیا انہیں ملک صاحب مگر میں سے ایک بہت چیز روک کر رہا ملک صاحب یہ ہے اس کی وجہ کی اس طور آپ کا ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں ایک دم اوچھے اوچھے ایک دم داڑی بڑی آپ نے گلوک نکالی ہے کسی نے خواہش ظاہری کی میں نے داڑی رہ کر دی یہ خواہش ملک صاحب کی کی بڑی امین صاحب کی میری بیگم کی مگر انہوں نے پہلے کیوں نہیں کہا اتنا عرصہ یہ جو ایک دم جو اگلے پروگرام میں انہیں بھی لے آنگا پوچھو کہ پیسے اچھا آپ پھوڑیں مدہ آپ پتہ ہے کیسے لگ رہی ہے ان کو یہ لوگ میں نے ان کی پہلی لوگ نہیں دیکھی مجھے پہلے تو یہ بالکلین شیف تھی آپ بھی بیٹر لگ رہے ہیں بیٹر لگ رہے ہیں بتائیے گا گھر جا کے صاحب جو آئیمی تھے انہوں نے بھی کہا ایسے نکلوانا ہے انہوں نے رکھوائی آئی کی داڑی دیکھو تم نے رکھوائی تھی میں نے تو کچھ نہیں کیا ضرور کہوں گا تم نے رکھوائی اگلی بات نہیں بتاؤں گا تو نیتا جی جس طرح ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہیں ملک صاحب بھی تو آپ بھی مجھے بہت پیاری لگ رہی ہیں تو آپ کو بھی میں اتنا ہی پیارا لگ رہا ہوں لیکن ماشاءاللہ جتنی آپ پیارے ہیں تو آپ کو کبھی کوئی اتنا پیارا لگا ہو اکثر لگتے ہیں لوگ لیکن پھر پتا چلتا ہوں دل اتنا اچھا نہیں ہے تو دل کیسا ہونا چاہیے دل ساف ہونا چاہیے خیال رکھنے والا مینے پا بھائی باس تو رہنگا تو اور کیا والیٹی ہے والیٹی آپ جتنی بھی ڈھونڈ لیں اگر کسی سے پیار ہو جائے دل چاہیے جیسا مرضی ہو جب ہو جاتا ہے دل اچھا ہوگا تب ہی تو پیار ہوگا اگر ایک انسان ہی اچھا نہیں ہے تو پیار کیسے ہو جائے اور جتنے آپ پیار سے مجھے دیکھ رہی ہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے میں بہت زیادہ فین میں میں بہت چھ لگتے ہیں ملک سا بھولا پینڈ کوٹ میں پایا اندھا گل مان جائے دل سافہ بنا چاہیے اچھا انسان ہونا چاہیے اور کیا خوبی تھوڑا سبتہ دے یہ بتایا کہ دل ساف ہونا چاہیے اور نہیں ایک پوزیٹیو انسان ہونا چاہیے جس کے اندر سوسائیٹی کو بیٹر کرنے کا ایک ہو اور پروفیشن وائز کوئی اچھا پروفیشن ہو اچھا پروفیشن کیا ہوتا ہے لوگوں کے لئے اچھا سوچنے والا یہ تو پولیٹیشن لگ رہے ہیں ملک سا بلاو تو کیوں نہیں زیادہ وہ غریب نہیں ایسا پروفیشن ہونا چاہیے جس میں لوگوں کی مدد کرتا ہے جس میں لوگوں کی مدد کرتا ہے وہ پروفیشن ایک منٹ میں میریز تک کرلوں سرہاں آج سے ڈیسر ہوگیا ہم مچھا مری کر رہے ہیں پروفیشن ہو سکتا ہے کوئی تیچر ہو سکتا ہے انجو سے ریلیٹیڈ کوئی کام کرنے والا ہو سکتا ہے انجو سے ریلیٹیڈ کوئی کام کرنے والا ہو سکتا ہے میں ملے چاہتا دیں جانا 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 اوچ بندے میں اتنی قوالٹیز گئے گئے ہیں ماشاءاللہ پھول آپ تو صحیح پھول چاہتے ہیں اگر آپ کو پیار ہوتا ہے یا پھر کوئی انسان اچھا لگتا ہے یا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو وہ آٹوماتکلی ہو جاتا ہے پھر ساری چیزیں سیکنڈری ہو جاتے ہیں اچھا سیکنڈری ہو جاتے ہیں بیسکلی آپ کو سمجھا ہے انہوں نے کیا کہا کہ انرگی اور وائب ہونی چاہیے یہ جو چیزیں آپ نے بتائیں ہیں یہ اگر کیسر بھائی میں ساری ہوئی ہیں تو یہ چلیں گے یہ میں کیسے بتا سکتی ہو انہیں آپ کھول کے ان کے موں پہ پتائیں مینو کسی جواب دے کے جاؤ تاکہ میں اگلی تیاری کر رہا ہوں ملی تیاری کر لیں چار سو س تتر کڑیاں ہوگی ہیں جنہ نے مینو نا کی دیا you know I am really very happy today why I have a good news for poor people same like me CM صاحب نے کیا ہے کہ سو یونٹ تو بھائج بھیلا ہے اس تو پہلے نہیں آئے گا ہاں جی چاند پہچے میرا بیل دا سی نا جو آنڈا سی پہلے ایک سو سسٹی ایٹھ یونٹ سیونٹ سیونٹ سیونٹی سیونٹی فائی اوکے وہ میں بھائی بھائی آنڈا سی اچھا اور میں سامباڈی نل بھائی کے گفتو شونید کیتی ہے وہ نے مینا اپینین دیتی ہے کہ 2 میٹر لگوالو اوکے جو 99 یونٹ آن ایڈلہ میٹر باند کھا دیو دو جا چلا لو موپے باند کھا دیتی ہے اس پہ چلاو تم بالکل فری آف کاسٹ ہو جاؤ گے جوہاری بجلی کا پہلے بات گیا سمجھو جوہاری زندگی بات گی دو نمبری سے باز نہ آنا جب میں نے جو نمبری کیتی ہو چیو کار رہے نہیں جنہا میں نے کہا کہ بارانزاہ دو تو میں تمہیں لگو آجوں گا سر لیکن بڑی اچھی کل کہ جنہاں تھے چار چار میٹر لگے نویں چکار بھی سکتے چار چار میٹر کس کے لگے ہو سارا لگے نے جو ہوتے میرے ہی لگے نے سار اگر جسی کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے تو اس پہ خوش ہو جائے کریں اگر دو میٹر میں ایک سو اسی یونیٹ اگر یہ ایک سو نوے یونیٹ کی انہیں ریلیف مل رہا ہے تو پھر چپ کر جائیں گھریب کو بھی مل دیں بڑے بڑے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے گھریب کو نہ ملے دو میٹر تو بڑی ہے کچھیب سکتا ہے ایک سو اسی یونیٹ تک بجلی مفت مل جائے گی اگر تو لیگلی لگوائے ہوئے ہیں تب سر ٹھیک ہے غریب کے لیے لیگل آ جاتا ہے بڑے لوگ جتنی مرضی لیگل کھا لیں ہماری لیگیلٹی ساری غریب کے لیے کھڑی ہے اب آپ دیکھیں عمران خان صاحب والی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ایسی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ غریب کے لیے ہے جو میں کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں کہہ کے میں بھاگ نہیں جاتا اب آپ میاں صاحب کے بارے میں کسی باتیں کر رہے ہیں نہ میں میاں صاحب کی فیور میں بات کر رہا ہوں نہ ممنان خان صاحب کی فیور اللہ کو حاضر نازر جان کے اپنے ضمیر کی بات کر رہا ہوں ایسے لے تو اڈا ضمیر کہ رہے ہیں اور ابھیئن بارانز واردیو تاکہ ہواہم میٹر ایسے لگہ میٹر کے لیے میں نے پیسے دے دیئے تو میرے اوپر بھی جرم ہو جائے گا کہ بھئی یہ میٹروں کے لیے پیسے دے رہے ہیں اللہ حب بہترین مدد ہو رہی ہے تو لگا لیمی دیڈیکیٹ یو آن سان مجھے ہی ہاں تسی بھی تکوشنی نا دینا نہیں رکو یا اللہ یہ لو دس رپے ہیں انہاں کساب تو کو دن ہوٹے ہوئی اندھا تسی میں نے دیو دیڑھ سو رپے ہیں میں اے فریم کرا کے درانگ روم چلا ملکم بیک جی رخمان ندا یہ بتائیں ایکٹنگ میں کیسے آنا ہوا شروع میں نیک تھی اس کے بعد پھر پیشن من گیا پھر اچھا لگنے لگیا پہلے مجھے بلیو ہی نہیں تھا کہ ایک آؤٹسائیڈر کو جگہ مل سکتی ایکٹنگ میں مگر مل جاتی ہے اگر آپ کوشش کر رہے ہیں آپ کو کوئی کنیکشن مل جائے آپ آ جائیں کسی ایک سین میں اور وہ ہٹ ہو جائے اور آپ کو چانس مل جائے مجھے شوق نہیں تھا ایک چلی آئی وانٹسو ورک فر می فیملی ویسے کام شروع کیا تھا مجھے لگتا نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کر پاؤں گی یا کبھی ٹی وی پہ آ پاؤں گی بیگن آؤٹسائیڈر مجھے لگتا تھا کہ یہ ایکسی بی بات ہے ایک ہوتا ہے کہ میری فیملی میں کبھی کسی نے کام نہیں کیا ایکٹنگ میں شعب سے کوئی بھی نہیں ہے تو مجھے ایسے لگتا نہیں تھا کہ میں میں جا پاؤں گی لیکن ہو گیا اپنی فیملی میں آپ ایکٹر ہیں آپ کی تو بہت عزت ہوگی جی سالن میں دو ور ہی مل جاندہ آپ کا فیملی بیگراؤنڈ ایکٹنگ میں کوئی بھی نہیں تھا نہیں کوئی بھی نہیں ہے شو بس مشکلات کا سامنا تو ہوا ہوگا جی بالکل تھا شروع میں میں نے بہت چھوڑے چھوڑے رول سے سٹارٹ کیا تھا پھر میرا ایک رول تھا وہ نومینیٹ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر مجھے ایک پراپر رول ملا پھر میں نے پراپر کام کرنا شروع کیا تو یہ کام جب آپ دیکھتی ہیں تھی جب آپ نے کرنا شروع کیا ویسا ہی پایا یا ڈیفرنٹ لگا کافی ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی منپلیٹیو ہے انڈسٹری اچھا منپلیٹیو بھی ہے تو کیا منپلیٹیو کرتی ہے لوگ جیسے ہوتے ہیں سامنے ویسے نہیں ہوتے اور وہ پھر آپ کو بھی ٹائم پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے لے کے چلنا ہے کس طرح کس سے بات کرنے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں نا ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ہم کافی عجیب لوگ بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں اس سے ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی بہت تعریفیں کر رہے ہوں گے اور جیسے آپ اٹھ کے جائیں گے پیچھے آپ کی باتیں شروع ہو جائیں گی اسمبلی اللہار ہر چیز کو سیاست ملائی ہے یہ تو ہوتا ہے کہ کئی اوڈیشن میں نے بھی بڑے دی ہیں اوڈیشن سے تو کبھی بھی کام نہیں ملتا وہ بڑی تعریف کرتے ہیں ہاں جی کہ بیٹا اوڈیشن سے تو کبھی بھی کام نہیں ملتا اچھا کدھر دی ہیں تم نے اوڈیشن دیکھو نا تعریف ہی کدھر کسی اور سوال کچھ لو پوچھنا پھر اکشیلا انتظار کر رہے ہیں پوچھنے دوش کو جیسے آپ پوچھیں پوچھیں آپ کا کوئی فیوریٹ ایکٹر یا اکٹرس اس کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے بہت سارے بٹوں نے کام کرنا ڈراموں میں چھوڑ جائے فواد خان مجھے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اب وہ آتی نہیں ہے لیکن آپ تو مووی کر سکیں گے موویز بھی کام کر رہے ہیں لیکن وہ بہت ٹائم بعد آ رہی ہے ایک انتظار نہ کریں ان کی منی بیک گارنٹی ہے میرونیسا ہے مولا جٹ ہے تو آپ کو کافی فواد خان دیکھنے کو ملیں گے اس لئے آپ دل چھوڑا نہیں تو اسے آپ فواد خان کے ساتھ فلم میں کام کرنا چاہیں گے جی بالکل کس قسم کی ایکشن فلم ہو کومیڈی ہو رومانٹک ہو رومانٹک ہو رومانٹک فلم اور صرف آپ مجھے لاب سٹوریز اچھی لگتے ہیں تو فواد خان کے ساتھ رومانٹک فلم ہونی چاہیے جی بالکل اور اس کے اندر آپ دونوں کے علاوہ بھی کوئی اور بھی آپ چاہیں گی کوئی ہو یا جی بالکل ہو مجھے بتائی بتائی یہ تو ریکٹینگل بن چکا ہوا ہے میرے کارلے میں انہوں سبا سبا کہندے وہ تو پھر ان کے گھر والے بھی ان کو زائد احمد کہتے ہیں پہلے جو بات کہی تھی ویسے وہ بھی ہو سکتا ہے ٹرائنگل جو ہے میں وہی بتا رہا ہوں ایک طرف فواد خان اور آپ ہوں دوسری طرف سبا کمر اور زائد احمد ہوں لکھو لکھو سکتا ہے سبا کمر کو بھی منس کر دیتے سبا کو منس کر دیں صرف میں ہوں اور پھر زائد احمد ہیں اور ایک طرف فواد خاندو آپ اس میں ایک لف ٹرائنگل والی تحلی ہو آپ اکیلی ہر وین اور دو ہیرو دونوں پیار کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور دونوں لڑ پڑے آپ کے اوپر اور ان میں سے کوئی زندہ بھی رہنا چاہیے یا آخر میں فواد خان فواد خان زندہ بھی رہنا چاہیے زائد احمد کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے آپ پاکتانی فلمیں دیکھتی ہیں کون سی فلم آپ نے دیکھی تھی میں نے جبانی پھر نہیں آنے دیکھئے اور ایک میں نے دیکھی تھی وہ ہم بیج میں سے چھوڑ کے آگے تھے اس کی سٹوری بالکل اچھی نہیں لوڑ ویڈنگ ہوگی لوڑ ویڈنگ ہوگی نین نین نینہ مولد پنجاب نہیں جاؤنگی مجھے اچھی لگی تھی اچھا پنجاب نہیں جاؤنگی اچھی لگی تھی پاہد مستفا کی موویز بہت اچھی ہوتی ہیں لوڑ ویڈنگ نین ایکٹر ان لاؤ دیکھی میں نے بہت کوشش نہیں ایکٹرین لاؤ دکھی ہوگی آپ نے ایکٹرین لاؤ دکھی ہوگی جب یہ اچھی ہو بکھو لاؤڈ ویڈنگ کر جا گا بکھنا وہ بکھو خیال لیز کا رہا ہے تو دو لفت میں شامل کر لو آپ پلیز لاؤڈ ویڈنگ ضرور دیکھے گا اور اس کے بعد آپ نے ہمیں میسج بجھوانا ہے جی جی تمہیں چالا میرا بہت رہنے کی ہی پیش دیتے رکھ رہانے تھی تو کھانوں نہیں ہمارے دوست بھی ہیں میرے بوس بھی ہیں ساکریم میاں ساں ہر نرگولی میاں ساں ہر imprison امیرہ کے انسان ساکریم کتے ایسیلا م Luiza میں کہا جب ہی لہور میں کہا سر ہاتھ ٹائم میں پورے لاہور دے ہو ہے چونہا سر ایڈا لاہور میں نے کہا سر میں کم پودا اسلام آباد میں کہا سر ایک شرط آمان گا جے پیٹرال دے پیسے تو سی دی ہوگے میں نے کہا نرگولی وہ ایک آدھی بیٹ باری ہے اگے کتی دیتے نے میں کہا سر میرا کا تفاہ پر دیتے ہیں کہنے پتر تیرا مو ہی مزایاں کی کہیے میں کے سر کوئی گا لیم ان توڑتے تو باہر آگا کٹے ہے ڈالا جہاں کے مارے اچھلوٹ پی ایم ہاؤز ڈار گئے نے اچھا ہاں تھی اور میں کے سر دس آڈر لاؤ کی کرنا ہے کہنے مسٹر نرگولی اٹس ریننگ آرپا سے بارش ہو رہی ہے تے اسلام آباد دے وچھ کدھر پانی بھی نہیں کھلوندہ یار ایکٹیوی کوئی ہے انہیں ایکٹیویٹی دے بوری ہے تو بڑی ہو رہی ہے میں کے سر گلت توڑی بجاہے ایتے تے کھلوندہ ہی نہیں پانی اوہ میں کے سر میں نے یاد آیا وہ توڑے رینے کے بوٹ تو میں لاؤری بولایا ہے اوہ اوہ لے آتپا کے ٹیبل تو ہی کرے یم کڑ کے کڑ کے ٹیبل دے اٹھے مارے اچھا ہاں انہیں کہے سر تم بولے ہیں میں تے نہیں بولے ہیں رین بوٹ سامنے ییس سر کہ میں نے پروس میرے گل ہر میں لے ان دیئے ٹھیک ہے ڈاؤنٹ یو ورڈ آؤٹ اوکے سوچ کی کریئے ہاں میں کہہ ساری سلامہ باچوی نشیبی علاقے نے ہاں چلے یاں ٹی ویاں سے چلانگے مزا جائے گا ٹھیک ہے اے نکلانے لگیاں تو گبلہ اوالبوٹو صاحب اوہ اوہ آپ رہنے ٹھیک ہے میں کہہ سار چلو پھر ساڑھے نال کہاں جا رہے ہیں آپ ٹھیک میں کہہ سارا اندرون ملک کہ نہیں میں فارن منسٹروں میں نے نہیں جا ٹھیک ہے تے میں کہہ سارا ان دو سو کی کریئے کہنے یار نشیبی علاقے بڑے دور نے ہاں کنہ سفر کرنگے اس رنگ کار پی اے ماؤز دے پیشنی سیڈ تے جا ٹھیک ہے رہی دے بیچ بڑ جا ہاں تے دو ایک پیپ توڑ دے ہاں پانیوں پانیوں ہو جائے گا پرامنسٹر ہاوس کے اندر ہی ٹھیک ہے بھوٹ پا کے بھڑ جا پا کے ٹھیک ہے میں کہہ سارا گالتے توڑی ودی آئے بابا اے میں وڑے آن تلے ٹھیک ہے سکوٹی یا لینے میں نے لطن تا پڑے دے بار دے چاہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں دو تینوالی شہر میں رہی 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 ٹھیک ہے آن جی کار لینے بابا ٹھیک ہے بھے سکوٹی بڑی تیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کہہ چلو شکر ہے میان صاحب سامنے کے لطنے کے درے نکلنے گئے ٹھیک ہے نہیں تے توانت پتہ بھی وہ مار دے بڑھنے وہ نے کہہ دیکھیں سار یہ بندہ وہ وہ وہاں گسا وہ پائے پلانوں کو ڈسٹرپ کر رہا تھا ہاں میں کہہ گوکین کے بھی چھٹ دیو اپنا بندہ ہاں وہ نے کہہ دے بھے میں ابھی آ رہا ہوں نکل گیا نی سر اوچھے نہیں گئے وہ میں کے پٹرول میں پیسے دے جانے لیکن سر کتھوں واپسی بڑا ہوں کھایا تھوڑھا تھوڑا پٹرول لوکوں کو لوگاں مانگ دا آیا لیکن تیرے دیو خوفی اندھی پر جوٹے ترنے سب کچھ ہوں کیا ہوں انھیں ڈاکو پھڑے تے ڈاکو انہاں کہہ رہا یار مہنگا ہی بہت ہوگی میرا مونڈا نال لیا جائے گروہ ہالات ویخ کے گال کری دیوں ہم جب پتا سر ہالات ماشاءاللہ ملک صاحب بڑے دین بعد سامنے آئے نا سر کتے چلے گیا ایسا ہو ادھر ہی تھے نہیں میں بڑے عرصے بعد دیکھیا سر کدھر کوئی ایکٹیویٹیز کدھر کوئی اپنا نام پینٹکوٹ پاک آج نکلے نا تیکی میں ہالات جا رہے نا سر ٹھیک اللہ کی مل با ہارے اگلا الیکشن انشاءاللہ تیاری کارنو پھر فیلال ڈلیور تو کریں ٹکٹ میں تو لیا کے دینی ہے ٹکٹ کے بغیر لڑنا ہے ٹکٹ کے بغیر لڑنا ہے نہیں نہیں وہ الیکشنہ لڑا ٹکٹ نہیں میں لہور تو ملتا آنڈا آج نا دے جانا بھی میڈم نے کتے دیکھے آئے آہ بڑے بڑے کمال برامے کی ترین میڈم میڈم نے ایک ٹیلی فلم دیکھی ہے اچھا میں نے فیل ہویا ہے کہ پاکستان دے وچہ بہترین تو بہترین فنکار مکے نہیں آہ اگلا ماشاءاللہ بڑی سونی کھے پا رہی ہے تصویر ایک فریش جیمن دے دیو آج ماشاءاللہ بڑی سونی لگ رہے ہو میاربانی اگلا الیکشن دے وچہ سکتا ہے اے ہی پوسٹر لگے اے ہی نیابلیاں کوئی جاوے یہ باقی ہے آپ ریل میں پوسٹ بھی کرتے یا نہیں کرتے جی میں پوسٹ کر دیتا ہوں میں زیادہ تر تو میں واسع صاحب کو پوسٹ کرتا ہوں صرف یہ واحد آدمی جو لائک کرتے ہیں اور میری تصویر کوئی دیکھتے ہی نہیں بھائی شوٹ یو نو جو مجبوری میری ہے وہ سب کی تو نہیں ہے جی عوام کا سوال اسلام علیکم میرا نام تلہا سلحری ہے میرا احمد صاحب سے یہ کوئیسٹن ہے کہ جیسا کہ انہوں نے اس پروگرام میں اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ وہ اگلا الیکشن انڈیپیننٹلی لڑیں گے تو سر جب آپ انڈیپیننٹلی ون کریں گے تو آپ حکومت جوائن کریں گے یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے بہت اچھو پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے عوام کے ساتھ جاؤں گا ان سے مشورہ کروں گا کہ آیا کہ میں آپ کے حقوق کی جنگ کے لیے سیاست کرتا ہوں پیسے کے لیے نہیں کرتا کسی نام کے لیے نہیں کرتا لہٰذا مجھے آپ کیا مشورہ دیں گے جو وہ مشورہ دیں گے اس پر عمل کروں گا دوسری بات یہ ہے جتنی بھی پارٹی ہیں نا الیگیشن سب پہ ہیں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو دودھ کی دلی ہو پاکستان میں پولیٹکس کرنی ہے تو کسی کے ساتھ تو ٹھہر دیں نا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد پارٹی نہیں ہے میری زندگی کا مقصد ہے گریب کی خدمت کرنا اسے انصاف دلوانا اسے حق دلوانا اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا اور وہ مشروہ کرتا رہا ہوں گا نیچس کوئی سنو اسلام علیکم میرے نام چودری منیب ہے اور میرا کوئی سن مہم سے ہے کہ مہم آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے ڈرام ایم کام کر رہی ہیں تو آپ نے کس دن سوچا تھا کہ آپ کو ایک دن مزاگرہ تمہینے کا موقع ملے گا اور اسی دن جسی دن ہم آئے ہوں گے نہیں میں نے سکتا سنو انہیں تسی کپل شرما دے پانے ہیں اور انہیں تسی کپل شرما دے پانے ہیں اور انہوں نے یہاں جاکے تو انہوں نے کھومنٹ کی ہے چاہے تو جواب دے سکتی میں نے اسکل نہیں سوچا تھا بڑی خوشکس میں تو میں ہے اور آج سب کچھ مل گیا ہے جی نیکس پویسٹن جی اسلام علیکم میرا نام محمد حمزہ بھٹا ہے میرا مہم سے سوال ہے مہم آپ نے تینے ڈراما میں کام کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے جو ان سے ایکٹر ایکٹر سے زہر رہے ہیں کس میں اتنا پونٹینشل ہے کہ ہمارے فلم انڈسٹری اور ڈراما انڈسٹری کو آگے پرموٹ کرسکے تینکیو ایکٹرز تو کافی سارے اچھے ہیں لیکن اس طرح موویز بنی شروع ہو جائیں اور وہ اتنی سکتیسفل ہو تو پھر شاید ہو اچھا جی ریکس پویسٹن اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہنی ہے اور میرا نام پویسٹن اور میرا نام پویسٹن اور میرا نام پویسٹن اور میرا پویسٹن اور میرا پویسٹن احمدار صاحب سے ہے کہ پچھلے دنوں جو پاکستانی سیاست میں جو کچھ ہوا تو ہم ایسے واقعات کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کیا ہم پہ یہ نوازشات جاری رہیں گی میں احمد حسین ڈہل جتنا میرا بس چلتا ہے میں اپنے طور پہ کوشش کروں آپ اپنے طور پہ کریں یہ اپنے طور پہ کریں ہم دوسروں کو نہ کہیں تم کرو ہم خود کریں جب ہم اپنی نیتیں صاف کر کے خود سٹرگل کریں گے پھر یہ کام صحیح ہوگا جب ہم دوسروں پہ چھوڑیں گے کبھی یہ کام صحیح نہیں ہوگا مارک صاحب کوئنگ ونڈی کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ یہ بتائیے کسی ایک کی بیوگرفی پڑھنی ہے ان میں سے وہ کس کی بیوگرفی ہوگی جو کہ لازم ہے آپ نے پڑھنی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب آصف زرداری اور جناب میاں نواز شریف اس دوسرے سوال بھی جائیں جیرم نالج پہ چلے گئے ہیں جلے آپ کے لئے بڑا آسان ہوگا آج یہ بتائیے سر پنجاب کے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ کا نام بتائیں سنس پارٹیشن علاقہ تلیخہ نہیں نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب آپ بتائیں اس کا جواب ہے افتخار حسین خان ممڈوٹ اوکی اگلے سوال پر چلتے ہیں پنجاب میں اب تک جتنے وزیر اعلیٰ نے عوضہ اٹھایا موجودہ وزیر اعلیٰ کس نمبر پر ہیں حمزہ شباز صاحب پرنٹی سیکنڈ نہیں سر آپ جائے تو سوالیں واپس جا سکتے ہیں نہیں سر نہیں اگلے سوال پر چلوں چلنی جو کوئی تھے آج اے کہ کیوں نہیں یہ بتائیے سر رقمے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا کونٹیننٹ کونسا ہے افریقہ نہیں مجھے تین سوال غلط ہوئے ہیں اس لیے ہم آگے چل رہے ہیں اس کا جواب تھا آسٹریلیا سر یہ بتائیں کسی وجہ سے بینک اکاؤنٹ آج بند ہے کارڈز بھی نہیں چل رہے ہیں آپ کو رات کو ڈینر پہ جانا ہے کسی ایک کو ساتھ لے کے جانا ہے مگر یہ یاد رکھیں گا جس کو لے کے جائیں گے دے ویل ہافٹو پی کس کو لے کے جانا چاہیں گے جو آخر میں پیسے بھی دے رہا ہوگا آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب علیم خان اور جناب بلاول بھٹو سر بلاول بھٹو کے ساتھ کیونکہ بینظیر کا بیٹا ہے میرے لیے اس کے ساتھ ڈینر کرنا فخر ہے سر یہ بتائیے پھر لفٹ کے اندر انٹر ہوئے تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی لی ایک کو سمائل دی اور ایک کو کہا آپ نے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب جانگیر ترین جناب رانہ سناولہ اور جناب پرویز خٹک تو سیلفی کس کے ساتھ ہے رانہ سناولہ سمائل کن کو دے رہے ہیں جانگیر ترین اور فلور کس کا آ گیا ہے ظاہر ہے پرویز خٹک صاحب کا اس لیے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو میرے سامنے کہا تھا کہ ہم اس ایمنڈمنٹ کے اوپر آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اوکے تو اس لیے ان کا فلور آ گیا ہے ٹھیک ہے سر یہ بتائیے ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں محترمہ شیری مزاری اور محترمہ ہنہ پرویز بٹ ہنہ پرویز بٹ ٹھیک ہے سر ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف اور جناب عمران خان جنرل والس بچانے ہیں یہ بتائیے سر رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک کون سا ہے انٹار کٹ کا نو سر ہاں جی وہی ہے سر نہیں سر نہیں پہلے تو وہی تھا آپ کئی اور چھوٹا کر دیا تو آپ کی بردی ہے مگر یہ جواب نہیں ہے جی ندا آپ کی باری ہے ٹھیک ہے جانا ہے پھر آپ نے بھی ڈینر کے اوپر اس کا انتخاب کریے گا کیونکہ بل انہوں نے دینا ہے ٹھیک ہے تو کون ہوگا وہ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے جناب شہباز شریف اور جناب آصف زرداری آصف علی زرداری آصف علی زرداری صاحب جو بات ہے ٹھیک ہے آزی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں آپ کے فون کے اندر ایک کال کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت ختم کرنے کے لئے کن کو کرنا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عثمان بزدار اور جناب حمزہ شہباز حمزہ شہباز مثلا میں اتنا ان لوگوں پرسنلی جانتی نہیں اور مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے ہمیں بھی نہیں ہے جاننے کے لئے پھر بات کریں گے تو حمزہ شہباز آپ کو لگا کہ موثر رہیں گے جاننے کے لئے بھی چاند پر جاری ہے سپیس راکٹ کے اندر دو سیٹے ہیں ایک اپنی ہے دوسری پہ آپ کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو آپ چاند پر لے کے جائیں گی وہ وہی رہ جائیں گے اوکی ہے تو کس کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپ اوپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید اور عددان صدیقی ہمائیو سعید ہمائیو سعید کو چھوڑ دیا ایک لفت کے اندر انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو آپ نے کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے اوپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے رمشا خان سونیا حسین اور سائرہ یوسف تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سائرہ یوسف کے ساتھ سیلفی رمشا کو سمائل پاس کروں گے اور سونیا کو کہوں گی سونیا کہیں گے ان کا فلور آ جاتا ہو گئے ٹھیک ہے ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی آئی پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو آپ ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا جائیں گی آپ اوپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں یاسر حسین اور احمد علی بات یاسر حسین یاسر حسین ہوں گے وہ احمد بات صاحب یہ بتائیے بڑ نہیں مجھے چینج کرنا ہے احمد علی بات کو میں لے جاؤں گا احمد بلی بات کو لے جائیں گے ہی اس فانی ہے وہ مجھے انٹرٹین کرتے رہیں گے اچھا ہی اس فانی یاسر حسین یہ نہیں کر پائیں گے آہا نہیں اوکے یاسر حسین آپ رہ گئے ہیں آپ سے واپس لے رہی گئی ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فواد خان زاہد احمد ملک احمد صاحب ڈہر صاحب آپ میرا جواب جانتے ہیں آگے بھی تو چلے نا یا پھر عمران خان صاحب اگر ملک کو بچانا ہے عمران خان صاحب آپ اپنی خواہش بتائیے دل کا کہہ رہے ہیں دل تو فواد خان تو بس پہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو بیچ میں احمد آرہی ہے میرا دل توڑ دی اپنا بچا لی ہے ملک صاحب thank you so much for being on the show آپ نے بہت کیا لکھیں بہت بہت شکریہ best of luck for your career